بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل نوری سٹوڈیو کیا حال ہے میرے پیارے پیارے ویورز کا امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالی آپ سب کو اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے تو ویورز آج میں آپ سب کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی زبردست لچھا پراتھا کی ریسپی اور یہ آج میں بناوں گی ڈیفرنٹ طریقوں سے اس کے لئے میں نے لے لیا ہے ایک کلو آٹا اس میں ون ٹی سپون میں نے نمک ڈال دیا ہے اور ون ٹی سپون پسی ہوئی چینی اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تین چمچ گھی پراتھوں میں آئل نہیں گھی استعمال کرنا ہے گھی سے اس کا ریزرٹ بہت بہترین آتا ہے اور اب ہم اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آٹے کو گوند لیں گے اور میں آج پر آٹے بناوں گی سفید آٹے سے اور آٹے کو آپ نے بہت زیادہ نرم بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں رکھنا نورمل آٹا جیسے ہم اپنے گھر میں روٹی پکانے کے لئے گوندتے ہیں آٹے کو گوند کے میں آدھے گھنٹے کے لئے ریسٹ پہ رکھوں گی اور اوپر ہلکا سا میں نے گھی لگا دیا ہے اور اب یہ میں نے سارے آٹے کے پیڑے بنا لیے ہیں ہاف کپ گھی لیا ہے اور اس میں میں نے ایک چمچ آٹا ڈال کے مکس کر لیا ہے اور اب ہم پر آٹے بنانا شروع کریں گے اس طرح سے ہم ایک پیڑا لیں گے اس کو ہم بیل لیں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے آٹا اور گھی مکس کر کے رکھا تھا وہ اچھی طرح سے لگا دیں گے اور اس کو یوں رول کرتے جائیں گے اور اس کو رول کرنے کے بعد ہم یوں تھوڑا سا کھینچ کے لمبائی میں لے آئیں گے اور اب ہم اس کو ایک طرف سے یوں فورڈ کرنا شروع کریں گے اس کو ہم نے رائٹ طرف یوں فورڈ کرنا ہے ہاف ہم اس کو فورڈ کریں گے اور ہاف کو ہم لیفٹ سائیڈ پہ اس طرح سے فورڈ کرتے جائیں گے اور یہ ہمارا بن گیا ہے ایٹ میرے بچے کہتے ہیں کہ یہ ایٹ والا پر آٹھا ہے اور ہم ایک کو اٹھا کے دوسرے کے اوپر رکھ دیں گے اور یہ ہمارا ایک پیڑا پر آٹھے کا ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم ون بائی ون سارے بنائیں گے اور آج میں آپ کو انشاءاللہ آٹھ طرح سے پر آٹھے بنانا سکھاؤں گی اور اب یہ ہم نے دوبارہ سے ایک روٹی بیل کے گھی لگا لیا ہے اور سینٹر میں سراخ کر کے اس کو یوں ہم نے باہر کی طرف پلٹتے جانا ہے اور یہ پلٹ پلٹ کے ہماری طرف آئے گا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا اس طرح سے اس کو رول کرتے جانا ہے اور ماشاءاللہ ان سب پر آٹھوں کے اتنے زبردست لچے بنتے ہیں آپ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور آپ کو بہت سارے طریقوں کے پر آٹھے بنانا سکھاؤں گی میں اور اب ہم اس کو یوں رول کر لیں گے اور اس کے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ لچے بنتے ہیں اور یہ ہو گیا ہمارا سراخ والا پر آٹھا اور جب میں نے یہ سیکھا تھا تو اس وقت میں کہتی تھی پتہ نہیں پر آٹھے کے اندر سراخ بنا ہوگا کیا ہوگا لیکن جب بعد میں بنا تو پھر پتہ چلا اچھا یہ اس طرح سے ہے اور اب ہم یوں ہم نے ایک اور پیڑے کو بیل کے گھی لگا کے اس کو یوں ہم نے پٹیاں کاٹ لی ہیں اور یہ ہم نے یوں برابر نہیں تھوڑا سا چھوڑ کے اس طرح سے رکھیں گے ایک انچ کا فاصلہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے لچے بہت زیادہ بنیں گے پر آٹھے کے اور یہ دیکھیں جناب اس کو بھی اب ہم یوں پیڑے کی شکل میں بنا دیں گے اور یہ ہمارا ایک اور پیڑا ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم نے ایک اور روٹی بیل کے گھی لگا لیا ہے اس کو یوں ہم درمیان میں کٹ لگائیں گے اور اس طرح سے رول کرتے جائیں گے اور بہت سارے لوگ اسی طریقے سے بناتے ہیں یہ بہت ایزی طریقہ ہے میں آپ کو جتنے بھی طریقے بتاؤں گی آپ کو اس میں جو بھی احسان لگے جو بھی اچھا لگے آپ اس طرح سے ضرور بنائیے گا اور یہ پیڑا بھی ریڈی ہو گیا اور اب ہم اس طرح سے بنائیں گے اوپر نیچے رکھ کے یوں اس کی پٹیاں سی بناتے جائیں گے اور آپ سب کو یاد ہوگا بچپن میں اس طرح سے ہم کاغذ کے پنکھے بنایا کرتے تھے یہ ہمارا اس طرح سے ہو گیا ریڈی اور اب ہم اس کو بھی پیڑے کی شکل میں لے آئیں گے اور اس کو یوں نیچے کی طرف ہم فورڈ کر دیں گے اور یہ بھی ہمارا پیڑا ریڈی ہو گیا ہے اور اب پھر سے ایک روٹی بیل کے میں نے گھی لگا لیا ہے اور یہ ہم بنائیں گے چکور پراتھا یوں ایک سائیڈ ہم رکھیں گے اس کے اوپر دوسری فورڈ کر دیں گے اور اس طرح گھی لگائیں گے اور ان کو بھی ہم اوپر نیچے رکھ کے اس طرح سے فورڈ کر دیں گے یہ ہو گیا ہمارا چکور پراتھے کا پیڑا اور اب ہم یہ سیمپل جیسے بچپن میں ہماری امی ہمیں بنا کے دیتی تھی بس رول کیا اور پراتھا تیار اور اب یہ یہاں پہ ایک کلپ میس ہو گیا تھا جب میں کاٹ رہی تھی تو اس طرح میں نے اس کو کٹ لگا لیے ہیں اور یوں اس کے سائیڈ کو ہم نے نہیں کاٹنا بس درمیان میں کٹ لگانے ہیں اس طرح سے ایزی لی ہم اس کو فورڈ کر سکیں گے یوں اس کو ہم رول کرتے جائیں گے اور پھر اس کو بھی ہم اس طرح سے پیڑا بنا لیں گے اور اس پراتھے کے لچھے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ بنتے ہیں یہ ہمارا پیڑا بھی رڈی ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سارے میں نے پیڑے بنا لیے ہیں ان کو دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دینا ہے اور اب ہم ان کے پراتھے بنانا شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کی جو پلاسٹک شیٹس ہیں وہ ریڈی کر لیں گے تاکہ ہم بیل کے پلاسٹک لگا کے رکھتے جائیں تاکہ پھر ہم آرام سے ان کو فریز کر سکیں اور اگر آپ کے پاس زپ لوگ بیگ نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح جو گھر میں ہمارے پاس شاپر ہوتے ہیں اور کوشش کریں کہ شاپر صاف ہی ہوں ان کو ہم دونوں طرف سے کٹ لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو کھول لیں گے کھول کے اور پھر ہم اس کی جو سائٹس ہیں ان کو بھی ہم اس طرح سے کٹ لیں گے اور یہ ہمارے بڑے ہی زبردست جو کور سے پیس نکل آئیں گے ان کے اوپر ہم آرام سے اب اپنے پراتھوں کو فریز کر سکتے ہیں اور یوں اب ہم ایک پیڑا لیں گے اس کو ہم نے بیل لینا ہے اور اس کو ہم ہاف ڈن کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آدھا پکا کے فریز کر سکتے ہیں لیکن میں ان کو ایسے ہی فریز کروں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیلنے کے بعد بھی اس کے سارے یوں نظر آ رہے ہیں لچھے اور اس طرح سے اب ہم سارے پراتھے بیل کے پلاسٹیک اندر رکھتے جائیں گے اور اوپر ہم اس طرح سے پراتھا رکھ دیں گے ان کو اب ہم کر دیں گے فریز اور آرام سے جب بھی ضرورت پڑے اور سہری میں نکال کے ہم ان کو استعمال کر لیں گے اور پھر کوئی بھی بڑا شوپر لے کے اس طرح سے سارے پراتھے جب فریز ہو جائیں تو اس طرح سے ڈال کے ان کو آپ فریزر میں رکھ لیں اور اب ہمارے یہ سارے پراتھے فریز ہو چکے ہیں اور اب سہری کے وقت ٹینشن ہو گئی ختم جتنا ٹائم ہم نے صبح کو پراتھے بنانے میں لگانا ہوتا ہے وہ ہی ٹائم ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن میں یا نوافل پڑتے ہوئے گزاریں اور اب جب ہم ان کو نکال لیں گے پکانے سے پانچ منٹ پہلے ہم نکال لیں گے اور پراتھے کو ڈریکٹ نہیں اٹھانا اس طرح پلاسٹیک شیٹ پکڑ کے اٹھانا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بہترین ریزرٹ ہے یہ ذرا بھی نہیں ٹوٹے اور اب آپ دیکھیں گے جب میں اس کو پکاؤں گی تو کتنا زبردست اس کا ریزرٹ آئے گا اس کو جب یہ آدھا پک جائے تو میں نے اس کو گھی لگا دیا ہے اور اب ہم اس کو یوں پلٹتے ہوئے ہم اس کو پکا لیں گے اور ماشاءاللہ سے اس کے لچھے بھی کھلنا شروع ہو چکے ہیں یوں ہم اس کو پریس کر کر کے پکائیں گے تاکہ ہمارا کرسپی سا پراتھا ریڈی ہو جائے اور جو فلیم ہے چھولے کی وہ ہم نے ہائی نہیں رکھنی بلکہ میڈیوم ٹو لو رکھنی ہے اور جناب یہ دیکھیں ہمارا زبردست سا پراتھا ریڈی ہو چکا ہے اور پکاتے پکاتے ہی اس کے سارے لچھے کھلنا شروع ہو چکے ہیں آپ بھی ان طریقوں میں سے کوئی بھی جو آپ کو ایزی لگے ضرور بنائیے گا اور بنا کے تو آپ بھی رمضان کے لیے ان کو فریز کر لیں جب پراتھا بن جائے تو اس کو ہم دونوں طرف سے پکڑ کے یوں ہی کٹھا کریں گے تاکہ اس کا ایک ایک لچھا علیدہ ہو جائے اور یہ جناب ہمارا زبردست سا پراتھا ریڈی ہو چکا ہے اور آپ بھی ان کو بنا کے رکھ لیجئے اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ پراتھا ہے کرسپی بھی ہے اور سوفٹ بھی ہے ایک ایک لچھا اس کا لیدہ ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی مزے کہ ہمارے پراتھے ریڈی ہوئے ہیں آپ بھی ان کو ضرور بنائیں اور رمضان کے لیے سہری کے لیے فریز کر لیں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ